ہلو فرنز ویلکم ٹو میچ چینل ہیئر سلوشن ویڈیوز آج جو ویڈیو دکھانے والا ہوں وہ کرلی ہیئر کی اوپر ہے تو سب سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ جو بھی نیکسٹ ویڈیو آئے گا اس کے بارے میں نوٹیفکیشن مل سکے یہ ہیئرز ہیں ہمارے کلائن کے ان کے شورٹ ہیئر ہیں کرلی ہیں اور وہ بہت زیادہ بلکی دکھتے ہیں تو اس سے کیسے آپ کو فری ہونا ہے کیسے یہ کرلی ہیئر ایک دم اچھے دکھنے شروع ہو جائیں just see it ان کے بال کیسے دکھ رہے ہیں تو ان کو کیسے اچھا دکھایا جا سکتا ہے وہ آپ کو میں آج دکھانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میرا جو کلائنٹ ہے اس کے ہم ہیئر کو کیا کریں گے سیکشننگ کر لیں گے بال گلے بھی کرنے ہمیں میں نے شیٹ لگا لیا ہے کٹنگ شیٹ کٹنگ کیپ لگایا ہے سیکشننگ کرنا ہوں سیکشننگ کرنے کے بعد مجھے بالوں کو کرنا ہے گیلا گیلا کیسے کرنا ہے with the help of spray bottle تو میں سیکشننگ کرنا ہوں پہلے سیکشننگ میں ڈیوائیڈ کر لوں گا بالوں کو چھوٹے چھوٹے سیکشن کر لوں گا سیکشن کرنے کے بعد میں ان کو ایک پروڈکٹ لگانے والا ہوں جس سے بال ایک دم سے اتنے ہیوی نہ دکھے بٹ ایک سیٹل کرلز اچھے سے ڈیفائن ہونے شروع ہو جائیں گے وہ کرلز اچھے سے دکھنے شروع ہو جائیں گے تو وہ کیسے کرنے ہیں میں کیا کر رہا ہوں میں لے رہا ہوں نووہ کی موس یہ موس لگانے سے سٹائلنگ موس بولتے ہیں اس کو یہ نووہ برینڈ کی ہے گولڈ لکھا ہوتا ہے نووہ گولڈ تو ہم پہلے بال گیلے کریں گے اس کو with the help of calm calm کی help سے اس کو لگانا ہے میں پہلے calm کر لوں گا بالوں کو پانی کو اچھے سے spread کر لوں گا پھر موس کو shake کروں گا جیسے ہی میں موس لے لیتا ہوں اپنے ہاتھ میں اس کے بعد اس کو calm کی help سے مجھے بالوں میں لگا لینا ہے just yet میں نے calm سے تھوڑے سی موس لی بالوں میں لگائی اچھے سے اس کو اچھے سے بالوں میں ملسیفائی کر دینا ہے پورے بالوں میں لگا دینا ہے just yet اسی طرح سے مجھے سارے بالوں میں موس کو apply کرنا ہے ok تو اسی طرح سے مجھے section by section سارے hair میں پہلے پانی لگانا ہے گیلا کرنا ہے بالوں کو wet کرنا ہے comb کرنا ہے and then مجھے موس application کرنا ہے ok تو جیسے ہی یہ ہو جاتا ہے ok میں تھوڑا سا fast forward کروں گا ویڈیو کو اس کے بعد تاکہ آپ اکدام جو ہمیں real ویڈیو پہ آنا ہے وہ دیکھ سکیں ok hold on ok تھوڑی دیر wait کیجئے تو جیسے کو بھی دیکھے ڈیو پہا جوڑی دیر ڈیو پہا 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 موسیقا 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 ابھی میں ایکسٹینشن لگا رہا ہوں ڈیفیوزر کا سو جس سی اٹھ یہ ڈرائر ہے ڈرائر کے آگے میں لگا رہا ہوں ڈیفیوزر میں دکھا دیتا ہوں ایک منٹ اکی اس طرح سے کچھ دکھتا ہے تو اس میں سے ہوا کروز ہو کے کرلی ہیر کو اچھے سے ڈرائی کر دے گی سو جس سی اٹھ اکی یہ سپیشلی کرلی ہیر کے لیے ہی آتا ہے جن کے بالوں میں ویو رہتا ہے ان کے لیے تو ہمیں اسی طرح سے ہی اس کو ڈرائر کرنا ہوتا ہے کرلی ہیر کو سو میں نے لیا اس میں ہیر رکھوں گا اور ڈرائی کرنا سٹارٹ کروں گا تو اسی طرح سے مجھے ڈرائر کرتے جانا ہے جیسے ہی یہ ڈرائر ہو جائے گا مجھے کیا کرنا ہے اچھے سے بالوں کو ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہی وہ موس اور جو پانی ہے بالوں میں وہ سوک جائے گا تو بال اکدم ریل شیپ میں دکھیں گے یہ تھوڑے سے اکڑے ہوئے بال لگیں گے جیسے ہم سپری لگاتے ہیں تو بال کیسے ہو جاتے ہیں یہ ایک طرح کا ویٹ فارم کا سپری ہے موس جو ہے وہ ویٹ فارم میں ہے تو اس سے کیا ہوگا بال اپنی ریل شیپ میں رہیں گے بٹ ویٹ لک میں رہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پورے بال ڈرائی کرنے کے بعد بھی یہ ایسے ہی دکھیں گے کیوں کیونکہ یہ بالوں کو ایک تو شائن دے گا اور سیکنڈلی یہ کیا کرے گا بالوں کو ویسے کی ویسے ہی کرز دکھانے شروع کرے گا آپ سب سے پہلے والی پکچر دیکھنا جو میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ کلائنٹ کے ہیر کیسے تھے اور ابھی کلائنٹ کے ہیر کیسے دکھ رہے ہیں پورا چینج ہو گیا اس میں ان کے ہیرز جو ہیں کرلی ہیر بہت ڈرائی لگ رہے تھے بہت ابھی میں نے بالوں کو سکھانے کے بعد وہ اچھے کرز دکھ رہے ہیں اکدم نیٹ اور کلین کرز دکھ رہے ہیں تو وہ دکھانے کے لیے آپ کو اچھے سے بالوں کو منیج کرنا آنا چاہیے تو جن لوگوں کی بال کر لی ہیں تو وہ یہ چیز ضرور کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کر لیتے ہو آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرلی ہیر والوں کو بہت ایزی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم تھی کرلی ہیر کی لوگوں کی پتہ ہے کافی ایمیلز آتی تھی مجھے کرلی ہیر کو لے کے کافی میسیجز آتے تھے اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ سٹائلنگ ہے آپ گھر پہ سٹائلنگ یہ کر سکتے ہو اس میں آپ کو سلون پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی موس لگاؤ دیفیزر سے بالوں کو ڈرائی کرلو کسی بھی فنکشن میں جانا ہے شادی میں جانا ہے تو آپ ایسی چھوڑ کے جا سکتے ہو بالوں کو کیونکہ آپ کے نیچرل کرلی ہیں لوگ کرلی پرمز کرواتے ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پرم کروانے کی کیونکہ آپ کے نیچرل ہے بعد میں آپ بالوں کو کیا کر سکتے ہو اس طرح سے سکرنچ کر سکتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سکرنچ کر رہا ہوں بار بار تو سکرنچ کرنے سے کیا ہوگا وہ ویوکرز اچھے دکھیں گے تو جسی ایٹ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو جو لوگ نئے آ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجئے اور جو پہلے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے فرینز کے ساتھ کلیک کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ نولج مل سکے آج کے لیے اتنا ہی thank you so much پھر ملتے ہیں next next ویڈیو میں tomorrow okay thank you heart Ruby c ڈیو ڈیو موسیقی